آقیب علی صاحب کراچی سے ایک مفصل سوال ہے میں اس سوال پڑھتا ہوں پھر جواب ارز کرتا ہوں آپ پوچھتے ہیں میں ایک کمپنی میں کام کرتا ہوں کمپنی والوں نے ایک ذابطہ بنایا ہوا ہے کہ اگر کوئی ملازم پانچ دن دیر سے آتا ہے تو کمپنی اس کی ایک دن کی تنخواہ کاٹ لیتی ہے میرے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ گاڑی کی خرابی یا ٹریفک کے رش کی وجہ سے میں پانچ سات منٹ دیر سے پہنچا ہوں تو کمپنی نے میری ایک دن کی تنخواہ کاٹ لی کیا کمپنی کے لیے ایسا کرنا درست ہے کیونکہ ہماری ورکنگ ٹائمنگ آٹھ بجے صبح سے لے کر شام چار بجے تک ہے تو تاخیر کل ملا کر تیس منٹ سے پینتالیس منٹ ہوتی ہے لیکن تنخواہ پورے آٹھ گھنٹوں کی کاٹی جاتی ہے کیا کمپنی والوں کا ایسا کرنا جائز ہے براہ کرم اس سوال کا جواب جلد دیں اس حوالے سے اہمیت کے ساتھ یہ بات سمجھنا ضروری ہے کیونکہ یہ معاملہ ہمارے مختلف فیکٹریز میں کارخانوں میں دفاتر میں کمپنیز میں چل رہا ہے اس لیے اس کو تفصیل سے ارز کر رہا ہوں پہلی بات تو یہ سمجھئے کہ اگر کوئی شخص کسی کمپنی میں کسی ادارے میں اور کسی فیکٹری میں مل وغیرہ میں ملازم ہے تو شریعت کی استعلاع میں اسے کہتے ہیں اجیر خاص اجیر خاص کا معنی کہ اس شخص نے ایک متعینہ وقت اور ٹائم کے ساتھ اپنے آپ کو ان کے حوالے کیا ہوا ہے کہ میں آپ کے پاس اتنا وقت سے لے کر اس وقت تک کام کروں گا جس طرح یہ صاحب ہیں آقب علی صاحب کہ یہ آٹھ بجے سے لے کر شام چار بجے تک یہ آٹھ گھنٹے ہیں آٹھ گھنٹے انہوں نے اپنی کمپنی کو دیے ہوئے ہیں تو متعین وقت ہے اور متعین ان کا کام ہے جو انہوں نے ان اوقات میں کرنا ہے تو جو شخص کسی کام پر متعین اوقات کے لیے اپنے آپ کو کمپنی کے حوالے کرتا ہے تو اسے اجیر خاص کہتے ہیں اجیر خاص ایک تو یہ ہے کہ اپنے اجرت کا اپنے پے کا اس وقت مستحق قرار پاتا ہے کہ جب ان اوقات میں اپنے آپ کو کمپنی کے حوالے کرے اور کمپنی نے جو کام اس کو دیا ہے اس کام کو سر انجام دے کمپنی کا وقت تھا آٹھ گھنٹے لیکن یہ بندہ اس سے کم وقت دیتا ہے تو جتنا وقت کم دیتا ہے اتنے وقت کی تنخواہ کا مستحق نہیں ہے جتنا وقت دے گا اتنے وقت کی تنخواہ کا مستحق قرار پائے گا اور نمبر دو کمپنی نے جو کام اس کے ذمہ لگایا وقت دینے کے باوجود وہ کام نہیں کرتا تو اب بھی یہ تنخواہ اور پے کا مستحق قرار نہیں پائے گا یہ تو ایک عام اصول ہے اس اصول کی روشنی میں آقب صاحب کے سوال کا جواب پیش ہے وہ یہ کہ اگر آپ جاتے ہیں کسی کمپنی میں اور آپ کا وقت آٹھ بجے سے شروع ہوگا تو اگر آپ دس منٹ بارہ منٹ بیس منٹ جتنے وقت کے لیے آپ تاخیر کرتے ہیں کمپنی اس وقت کی تنخواہ کاٹنے کی تو مجاز ہے اگر وہ اتنے وقت کی تنخواہ کاٹے تو اس کے لیے جائز ہے لیکن اگر اس سے زائد وقت کی تنخواہ کاٹے تو کمپنی کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے آپ تیس منٹ سے لے کر پنتالیس منٹ تک اگر تاخیر کرتے ہیں اور اس کے مقابلے میں کمپنی آٹھ گھنٹوں کی تنخواہ کاٹتی ہے تو کمپنی کا تیس منٹ کے عوض آٹھ گھنٹوں کی تنخواہ کاٹنا جائز نہیں ہے کمپنی کو چاہیے کہ جتنے اوقات آپ تاخیر سے آتے ہیں اتنے وقت کی تنخواہ کاٹ لے یہ جو مسئلہ میں ارز کر رہا ہوں یہ اس وقت ہے جب آپ کا اور کمپنی کا کوئی معاہدہ نہیں ہوا لیکن اگر آپ کا اور کمپنی کا معاہدہ ہو چکا ہو مثلا کمپنی کے ساتھ آپ اس معاہدے پر متفق تھے اور آپ راضی تھے کہ اگر میں پانچ دن کے لیے تاخیر سے آؤں پانچ ساتھ منٹ تاخیر کروں پانچ دن کے لیے تو آپ میری ایک پورے دن کی تنخواہ کاٹ لیں اگر آپ کا اور کمپنی کا ایسا معاہدہ ہوا ہے تو کمپنی اگر ایک پورے دن کی تنخواہ کاٹے تو کمپنی کے لیے تنخواہ کاٹنا جائز ہے پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمپنی نے زائد اوقات کی تنخواہ کاٹی ہے کیوں اجیرے خاص کا حکم یہ ہے کہ اگر اجیرے خاص اور کمپنی اس ملازم اور کمپنی کے درمیان ایسا معاہدہ ہو چکا ہے جس پر دونوں راضی ہیں تو پھر کمپنی اگر اتنی تنخواہ کاٹ لیتی ہے تو پھر ایک دن کی تنخواہ کاٹتی ہے تو پھر کمپنی کے لیے ایسا کرنا جائز ہے بطور مشورہ ہم کمپنی اور خود ملازم کو یہ بات ارز کرنا چاہیں گے کہ ملازم کو بھی چاہیے کہ اپنے اوقات کی پابندی کرے اور کمپنی کو بھی چاہیے کہ اگر ملازم پان سات منٹ دس بارہ منٹ تاخیر سے آتا ہے تو کمپنی اس میں اس کو معافی تلافی کر دے اس کی تنخواہ نہ کاٹے ہاں اگر ملازم ایسا ہے جو اس سے زیادہ وہ تاخیر کرتا ہے تو کمپنی برحال مجاز ہے کہ وہ کاٹنا چاہے تو کاٹ سکتی ہے تو یہ دو شکیں وضاحت کے ساتھ میں نے ارز کر دی اگر آپ کا اور کمپنی کا کوئی معایدہ پہلے سے ہو چکا ہے تو پھر اس کے مطابق کمپنی اگر تنخواہ کاٹے تو جائز ہے اور اگر معایدہ نہیں ہوا تو کمپنی کے لیے اتنی اوقات کی تنخواہ کاٹنا کاٹنا جائز ہے جتنے اوقات آپ تاخیر کرتے ہیں اس سے زیادہ کی کاٹنا جائز نہیں ہے ان دو شکوں سے آپ کے سوال کا جواب ہو گیا ان سوالات کے ساتھ آج کی نشست کا اختتام ہوتا ہے جو نئے سامین ہمیں سن رہے ہیں ان سے گزارش ہوگی کہ اگر آپ سوالات بھیجنا چاہیں تو ہمارے اس ای میل ایڈریس پر بھیجا کریں مرکز.edu87.gmail.com سکرین پر بھی آپ کو یہ ای میل شور ہو رہا ہوگا م اے آر ک اے زیڈ ڈاٹ ای ڈی او 87.gmail.com اسی کے ساتھ ہم اپنے سامین سے اجازت چاہیں گے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شریعت محمدیہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین